اسلام علیکم فرینڈز کیا حال جانے آپ لوگوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں لکہ شکر ہے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی اپنی لائف انجوای کر رہے ہوں گے دیسے کہ آج کل ہمیں جوای کر رہے ہیں کیونکہ ہم سب بہن پر اکٹھے ہوئے ہمیں گھر میں اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہے ہیں اور یقیناً آپوں کو بھی ہمیں دیکھ کے مزہ آ رہا ہوگا اور آج ہم جا رہے ہیں ڈینر پر اور ڈینر کیوں کروایا جا رہا ہے ہمیں یہ آپ کو آگے بتا لگے گا آج ہم بھائی سب کو ڈینر پر لکے جا رہا ہے اور یہاں پر ہم گھر کے بھائر پہلے کر رہے تھے اب ہم چلالہ سٹارٹ ہو گیا ہیں اتنی رات کو ہم ڈینر پر جا رہے ہیں دکانے ساری بند ہیں اور جانا بھی ہم نے شہر سے کافی دور باہر ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے شاپس گھر کے باہر جو مارکٹ ہے تھوڑا سا آگے جا کے وہ بھی بند ہو چکی ہے ایک دن دکانے صرف کھلی ہیں تو ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی پیاری کلاسی جگہ پہ ڈینر کرنے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے اور آد بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن ہم سب کو پھر بھی شوق تھا کہ اوپر یہاں پہ جا کے ہم نے ڈینر کرنے اندر نہیں کرنا تو یہاں پہ پہلے تو سب سے یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ کس نے کس گاڑی میں کیا کہ ماما باپا کے ساتھ ہم تین لڑکیوں کو گھسا دیا اور خود الگ سے ایک گاڑی میں وہاں اس گاڑی بنا کے چلے گئے اس گاڑی کو دانگل ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں ماما بھی خیر ان کے ساتھ ہیں ماما سے انہیں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی کہ ہم جو اپنی مستی ہیں ماما کے سامنے کر سکتے ہیں تو چلیں جی میں نے رستے کی اتنی میڈیو نہیں بنائی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لالہویلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لالہویلی کا چھوٹا سا باہر ڈیمو نمونہ سیمپل بنایا ہوئے مطلب لالہویلی کی شیپ دیوئی ہے اور ہم یہاں پر فرس ٹائم آئے ہیں باقی لوگ آ چکے تھے میں فرس ٹائم آئی ہوں اور بہت بہت پیاری جگہ تھی لیکن بہت تھنگ تھی ہم کیونکہ رات کو آئے تھے تو اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن کم یہاں سے آپ کو میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ ان کا باہر کا اوپن ایریا ہے یہ دیکھیں کہ کیمپس لگے ہوئے ہیں باہر بھی انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے دخت والی لیکن پھلحال تو موسم نہیں تھا باہر دختوں والی سیٹنگ کی جائے لیکن پھر بھی ہم نے کی اور یہاں پہ کچھ لوگ آئے بھی ہوئے تھے یہ کیمپس اندر سے گرمہ گرم انہوں نے بنائے ہوئے تھے اندر لالٹے نہیں جلائے ہوئے تھیں اچھے تھے مختلف قسم کی یہاں پہ سیٹنگ تھی ٹیبل شیئر بھی لگے ہوئے تھے کیمپس بھی تھے اور دوسری طرح کے ہٹس بھی تھے چھوٹے چھوٹے روم بھی تھے جس نے وہاں پہ جانا ہوں ان کو بھی ہٹ نمائے شیپ دی ہوئی تھی اب یہاں سے ہم گزریں وہ پیچھے جو ہیں وہ واش روم ایریا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو خائمیں کے اندر سے نظر آرہا ہوگا ٹینٹ کے اندر سے اندر بیٹھے اسے بند کر لیں کافی کوزی کوزی اندر تو تھا لیکن باہر تو اتنی ٹھن تھی نا کہ سب کی ابھی تھوڑی دن بعد جو ہے نا کلفی چمنے والی تھی تو جیسے جیسے ہم گزریں جارے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارا ان کا ایریا آپ لوگوں کو بھی دیکھ کے بہت مزا آئے گا ماشاءاللہ گینڈری بہت زیادہ تھی فل ایکٹیکٹیو یہ دیکھیں پیچھے خائمیں تھے اور یہ جو آگے جہاں سے ہم گزریں ہیں یہ ہٹ نما رومز بنائے ہوئے ہیں مطلب صرف روم کی چار دیواری تو ہے اور اوپر انہوں نے ہٹ کی شیپ دی ہوئی ہے روف کی جسٹ حفظہ اور محمد جا رہے ہیں اور میں سب سے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں کیونکہ میں سب کی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں بہت کم کم ایسے لمحے آتے ہیں جنگی میں جب آپ لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ ایکٹھے ہونا فل انجوائے کریں چھوٹی سی لائف ہے اور یقینا یہ میری ویڈیوز جو ہیں بات کے لیے بھی سب کے لیے فل انجوائیمنٹ بن جائیں گی اور ہم گھر والوں کے لیے تو ایک یادگار ہوگا کہ جب دل کیا آپ نے اوپن کر کے دیکھ لیا اور یہ دیکھیں یہاں پر آنکھ جلی ہوئی تھی اور سب لوگ اس کے پاس آکے بیٹھ گئے ہیں باہر والوں کے لیے بھی نا انہوں نے کافی اچھا محول بنایا ہوا تھا اور یہاں پر اتنا مزہ آ رہا تھا سچ میں گاؤں والی فیلنگ آ رہی تھی کہ آپ ایک جگہ پر آگے بیٹھے ہیں آگے دنجرز رکھ کے سب سے پہلے ہم لوگ واش روم کا دورہ کرنے گئے کیونکہ ظاہر آپ کا پتہ ہے ٹھنڈ ہے واش روم تو جانا ہی ہوتا ہے تو میں ماما کو پرے واش روم لگے جا رہی تھی تو میں نے کہا اس کے بھی نسانے کر لیتے ہیں کہ ان کے یہاں کے واش رومز کیسے ہیں کوئی بھی جگہ آپ نے اگر ایکسپلوڈ کرنی ہے اچھے طریقے سے کسی کو اس کے بارے میں انفرمیشن دینی ہے تو ظاہر ہی بات ہے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ ان کے ریسٹ ایڈیاز کیسے ہیں تو چلیں جی ہم صرف آگے ہیں اور یہ لیڈی سائٹ سے ہم آئے ہیں اور یہ ٹھیک ٹھاک ہی تھے اس کی یہاں پر گھڑی ہو کہ میں آپ کو سارا دیکھوں نظارہ دیتی ہوں وہ دیکھیں وہ بیٹے کھانا لے کے جانے سرپ کرنے لوگوں کو مجھے یہاں پر آکے بہت 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 مزایا صرف ہمتی نے سب کو مزایا یہ اور بات ہے کہ ہمارے جوتے پورے گیلے ہو گئے کیونکہ گھاس پہ بہت زیادہ آس پر چکی تھی اور بہت زیادہ ڈھنڈ تھی اور فوگی فوگی سا موسم تا ان کی ساری فوگ تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ اوپن جگہ تھی اور شاہر سے باہر ہے اور یہ دھوان اٹھتا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت بہت ہمیں مزا ہے یہاں پر یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں منیو آ گیا تھا اور سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے منیو رسائیڈ کرنا سب میں کسی کی کوئی پسند ہوتی ہے کسی کی کوئی پسند ہوتی ہے ہم منیو بھائی کے حوالے کرتے ہیں کہ چلی دانیل وہ رسائیڈ کریں کہ کیسے اتہی جل میں ہم نے کہا کہ جب تک کی منیو رسائیڈ ہوتا ہے ہم لوگ جہاں پر جاتے ہیں سب بچے بچوں نے وہاں پر شوڑ ڈالا ہوا تھا کہ یہاں پر انیملز ہیں چھوٹا سا زوب بنائے لیکن کوئی انیمل نہیں تھا یہ تھی تھنڈ میں وہ بھانا لیں انہوں نے انیملز یہاں پر رکھنے تھے کبھی ہوں گے تو وہ اب ختم ہو چکے تھے چھوٹے بچوں کے تھوڑے سرنگ لگے ہوئے تھے اور بچے اتنی ٹھرڈ میں بھی فل مزاق کر رہے تھے ان کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں نے کہا اہم ہی ان کے ماں کو اتناس نہ ہو جائے کہ ہمارے بچوں کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے لیکن بچوں نے کافی زیادہ حلہ بولا ہوا تھا یہاں پر وہ اٹھ کے چلے گئے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے بھی جھولے بہت زیادہ پسند ہے لیکن انہوں نے اتنے نیچے نگائے ہوئے تھے یہاں پر آپ دیکھیں بچوں بچوں کے بیٹھنے والے ہیں بڑوں کے بیٹھنے والے نہیں ہیں ایک دفعہ ہم لوگ ایک اور اوپن ایڈیا ریسٹورنٹ میں گئے تھے جو لوگ ملتان میں یا اس کے قریب رہتے ہیں ان کے تو بتا ہوگا بلے کا دیرہ تو وہاں پر کافی ان کے سوئنگ تھے وہ ہم نے خوب مستیاں کی تھی اور خوب لیے تھے وہ بڑوں کے بلے جنے والے تھے اور چھوٹوں کے بھی تو یہاں پر ہم واپس آ رہے ہیں سارا نظارہ کر کے ان لوگوں کے پاس کہ یہ کیا کر رہے ہیں اچھا سب سے اتا مشکل کام ہوتا ہے آرڈر کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کے ویٹ کرنا ہوتا ہے تو اس ویٹ میں ہم جو ہیں سارے چل پھر کے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے بہت بڑا ذرا یہ دیکھیں سائٹ پر بلکل خائمہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت بڑی زیادہ سیٹنگ تھی اور اس کو بھی کافی انہوں نے اندر سے گرم کیا بہت بلے ہم نے کہا کہ ہم سوپ جو ہے وہ باہر بٹکے بھیں گے اچھا تو میں آپ کو یہاں پر بتا لی تھی کہ پارٹی دی ہے دانیل نے اور کیوں دی ہے خفصہ اور بھائی کی شادی کی دعوت مطلب کہ میرے سسٹر کی اور بھائی کی شادی ہوئی تھی ٹونٹی ٹونٹی ون میں مطلب لاسٹی میں اب تو نیا سال چڑھو ہو چکے تو فیب میں ہوئی تھی لیکن فیب میں یہ تھا کہ وہ لوگ چلے گئے تھے دانیل بھی ایک ہفتے کے بعد ہی واپس سو دیا چلا گیا تھا اور کوئی موقع نہیں ملا تھا دعوتیں شادی کرنے کا اور اب ہوئی ہے اس کے بعد اب آئے ہیں کرونا سے نکل کے اور اتنے سے بعد تو پورا سال ہونے والے شادی کو لیکن شادی کی دعوتیں جو ہیں وہ اب ہو رہی ہیں تو یہ شادی کی پہلی دعوت ہے جو کہ دانیل نے دی ہے ہفتہ اور فیاز بھائی کو یہاں پہ ہم آکے دوبارہ آگ کے پاس پیٹ گئے اور بہت مزا رہا تھا پہلے ان کی آگ دھیمی جل رہی تھی دھوان زیادہ آ رہا تھا لیکن اب فیاز بھائی نے اس کو بلکل صحیح سے رینج کر دی ہے لگ رہی ہوں کو اور اب وہ خوم چل رہی ہے اور سب کو گرمائش آ دی ہے صدی کا حساس کافی کم ہو گیا ہاتھ زندگی آپ نے سب سے کیسے اوپر شڑ کے بیٹھے میں کوئی ہاتھ سیکھ رہے اور اپنے شوز کبھی ان کے جلنے کا ڈانی تھا اوپر کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ہمارے شوز جو ہیں وہ پاؤں کے اندر بھی ان کو جرابوں کے اندر جوتوں کے اندر بھی ڈھنڈ لگ رہی تھی پاؤں کو بیج میں بہت زیادہ مزا آیا تھا دھوان جو تھا وہ جسٹ ہفزہ کی طرف جا رہا تھا وغاز سے کہتا ہے ہفزہ لگتا ہے تم بڑی گننگار ہو اس نے اپنے سیڈی چینج کر لی اور یہاں پہ مارا سوپ سرب ہو جنگا تھا اسم مدد سے سوپ لے رہے تھے کون سوپ جو ہے وہ مجھے وغاز کو اور دانیل کو پسند ہے باکہ سب کو ہوت انڈ سور اور دیکھیں ہوت انڈ سور بیچارہ ختم بھی ہو چکے اور کونڈ ابھی تک پڑھا ہوا ہے اس لئے ہم کونڈ دوبارہ کھانے آگئے ہیں اور سوپ سب نے اتنی اس میں انجوائے کیا ہے سردی میں بہت مزایا ہے مجھے کبھی بھی سوپی نے کہا اتنا مزا نہیں آیا جتنا یہاں پہ بیٹھ کے پینے کے مزایا ہے اور یہ دیکھیں آنگ پہ جاری کم بھی ہو گئی ہے ہم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ آپ ہمارا کھانا جو ہے بندہ صرف کی یہ چیئے کہا کہ بہت ہنڈ لگیا اب جو ہے نا ہم ٹرٹر کے کھانا سردی میں نہیں کھا سکتے تو ہم نے کہا چلو ان کا انڈور کا بھی وزیٹ ہو جائے گا اور کھانا سے کون سے بیٹھ کے کھا لیں گے ویسے بھی مجھے یہ لگتا ہے پتہ نہیں آپ لوگ یاگری ہیں کہ نہیں کھانے کے ٹائم جو ہے سردی زیادہ لگتی ہے یا کھانا کھانے کے بعد زیادہ سردی لگتی ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مزے کھا رہے ہیں اور یہاں پر سب نے پھر اپنی سیلپیز لی ویڈیوز بنائیں سب نے اپنی موبائلز میں یادگار کہ جب سب لوگ الگ ہو جائیں گے پھر ان کو بیٹھ کے دیکھیں گے لیکن کو اتنا نہیں پتا تھا کہ سب لوگ بعد میں میری ویڈیو دیکھیں گے اور ہم سب اندر جا رہے ہیں انہوں نے کہا دیا کہ کھانا آپ کا ہم اندر سرد کرنے لگے ہیں آپ کا آرڈر ریڈی ہو گیا تو ہم نے کہا چلی ہم اندر جاتے ہیں اور یاد آگیا کہ پھر تھوڑ اسی یہاں سے میں آپ کو کھڑے ہو کے نا اچھی سے لوگ دینوں یہ پیچھے ان کا انڈور ہوتل بنا ہوا ہے ملڈنگ ان کی یہ ہے یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوگی ریڈ بڑکس پر ہی تو یہاں پہ ابھی ہم نے جانے اپنا دیلر انجوائی کرنے سب لوگ اندر جا چکے ہیں اور میں یہاں سے ویڈیو لیتے ہوئے یہاں پہ ان کا بار بی کیو سائٹ تھی بار بی کیو ہو رہا تھا اور ساتھ ہی یہ انڈور ہے لوگ اور بھی آئے ہوئے تھے لیکن کم تھے زیادہ رات کی وجہ سے گیزنگ تھوڑی کم تھی کوئی بڑے پارٹی بھی چل رہی تھی وہاں پر سنے تھی فائنلی ہم اندر آ چکے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاللہ سے ایک بڑا سارا ٹیبل ارینج کیا ہے اور سب سے پہلے جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ رائیتہ صلاحات کھاتے ہیں کیونکہ کھانے کے ساتھ رائیتہ صلاحات پھر ہم بلکل بھول جاتے ہیں جب کھانا آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی اب کھانا آ گیا تب ہم نے رائیتہ صلاحات کو ہاتھ ہی لگا نا پہلے پہلے چیتنا کھایا جاتا ہے اتنا کھایا جاتا ہے یہ بھی ذرا اچھی بات ہے مزی کی اور ابھی بھی کھانے کے ویڈ اوئی اللہ وقاس کو دیکھیں وہ تب بیچارہ تھا کیا ہے آج کل وقاس کے لئے سب سے سیادہ ٹائم ہے کیونکہ اس کے پیپرز ہونے والے ہیں وہ سب کو ٹائم بھی دے رہے اور ساتھ سب چرہ پڑتا بھی ہے جب سب سوتے ہیں وہ اس ٹائم پڑتا ہے پھر اور یہ دیکھیں ہمارا کھانا سرب ہو چکے ہیں بار بی کیو بلیٹر آیا ہے ونگز آئے ہیں مارے مسالہ رائس آئے ہیں یہ چیز ہنڈی ہے جو کہ بہت یمی تھی بہت مزی کی اور کیا تھا کھانا کھا کے ہم لوگوں نے پھر ایک دفعہ باہر کا روح کیا یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو لے لی تھی میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کتنا مزہ کیا اور یہ ہم سب گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں واپس آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی میری ویڈیو بہت زیادہ انسپائی کی ہوگی لیکن ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی اس کے بعد ایک سرپرائز بھی تھا اور سرپرائز ہم نے رکھا تھا فیاس بھائی کے لیے فیاس بھائی کے لیے ہم نے سرپرائز رکھا تھا کہ ان کی بڑے تھی اور وہ لوگ جانے والے تھے یہ تھی تو ایک دن بار لیکن ہم نے کہا کہ انہیں رات کو چھوٹے سرپرائز دے دیتے ہیں یہ آگی گاڑی ان لوگوں کی جا رہی ہے جس کا آپ کو ہوتر جلتا وہ نظر آ رہا ہوگا آل بوائز گاڑی لیکن آل بوائز نہیں تھی کیونکہ ماما بھی اندر یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا کلوز اپ لیتی ہوں اب ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جائیں الگ ہو جائیں اور ہم نے بہانہ بنائیا کہ ہم لوگوں نے میڈیسن لینی ہے تو ہم لوگوں نے سرپرائز پر جا کے تو یہ کیک لے کے آگے کر اور پھر بھائی کو سرپرائز دیا جاتا تو انسکر نہیں کر سکتے کہ ہم بلکل پر پتہ نگا تھا اور بکاس کی بردے پہ ہم کیا کہتے ہوتے تھے ہم بکreich گیز ہم یہاں بکخش ہے کتی 벌ی شکر ہو گئی ہماری سارے آج کے آج کی آئے ہمہتے ہیں ہم نے تو کتی کر رہے کھannی آئیے کہ آپ کو پھر ہم مجھے چی maths você کھین آپ کو آپ کو دیکھنے کی کوئی سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اور آپ لوگوں کے لئے بہت سبسکرائزز آنے والے ہیں وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی آپ کو بتا لگے گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب کے میری طرف سے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا